بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھک ٹھاک ہوں میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر تو آئیے اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میری رات کی جو روٹیاں بچ گئی تھی تھوڑی ایکسٹرہ بن گئی تھی تو یہ رات کو بچ گئی ہیں تو ان کو جو ہے وہ آج میں سہری میں پراتھے بنا کے ان کو استعمال کروں گی میں روٹیوں کو ضائع نہیں کروں گی تو سب سے پہلے میں نے پین کے اندر جو ہے وہ بٹر ڈالیا ہے اور روٹی کو اچھی طرح پانی لگا کے اس کو گلہ کر لیا ہے اور اب جو ہے وہ میں پراتھے بنانے سٹارٹ کروں گی نرم اور بہت ہی مزے کے جو ہے وہ پراتھے تیار ہوتے ہیں میں نے جو ہے وہ کبھی بھی روٹی جو ہے وہ ضائع نہیں کی کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہم لوگوں کو اتنی طفیق دی ہے کہ ہم لوگ اچھا کھا پی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہماری کوئی چیز بچ جائے تو ہم اس کو ضائع کر دیں تو یہ دیکھیں پراتھا ماشاءاللہ سے کتنا زبردست میرا بن کے تیار ہوا ہے اور یہ میرا دوسرا پراتھا بھی تیار ہو چکا ہے اور میں نے اپنی سہری کرنے کے بعد جو ہے وہ سارا دن اپنے روٹین کے جو کام ہے وہ کیے اور اس کے بعد آج جو ہے وہ میں آئی تھی مارکیٹ کچھ چیزیں لینے کے لیے تو اندر چلتے ہیں مارکیٹ میں اور چیزیں خریدتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ فروٹس اور سبزیاں جو ہے وہ خرید لیتی ہیں یہاں پہ فروٹ خریدنے کے بعد اس کو تولنا ہوتا ہے اور سلیکٹ کرنے ہے کہ آپ نے کون سی چیز جو ہے وہ خرید دی ہے تو خود آٹومیٹک جو ہے اس میں سے پرائس اور اس کے جو وزن ہے وہ نکل آتا ہے اس کو شاپر کے اوپر لگائیں گے اور جب ہم لوگ کاؤنٹر پہ جائیں گے تو یہ خود آٹومیٹک سکین ہو جائے گا تو ہم لوگ جو ہے وہ کاؤنٹر پہ پہنچ چکے ہیں ساری چیزیں اٹھا کے کاؤنٹر پہ رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا ہوا ادھر ایسے جو ہے وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اور یہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹر پہ رکھ دی ہیں تو اب چیزیں خریدنے کے بعد جو ہے وہ میں گھر آ چکی ہوں تو آج میں نے جو ہیں یہ والی چیزیں جو میں مارکٹ سے خرید کے لے کے آئی ہوں یہ آئیس کریم ہے کچھ میری بیٹی کی جو کھانے کی چیزیں ہیں اور کچھ فروٹس اور ضرورت کی جو گھر کی استعمال کی چیزیں ہیں صرف وہ ہی لی ہیں کوئی خاص اتنی چیز نہیں لی اور کچھ میری بیٹی کی پسند کی چیزیں ہیں جو وہ کھاتی ہے شوک سے یوگرٹ ہے فروٹس ہیں اور اس کے علاوہ ٹماٹر وغیرہ خریدے ہیں تو آئیے اب افطاری کی تیاری شروع کر لیتے ہیں جلدی جلدی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹماٹر میں نے نکال لے ہیں آلو نکال لے ہیں اور ساتھ میں بوائل چنے اور سب سے پہلے پیاز چھی لیتے ہیں اور لسن چھی لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیاز کو باریک باریک کٹ کے جو ہے وہ میں نے ہنڈی میں ڈالیا ان کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے تو جب تک ہمارے پیاز فرائی ہوتے ہیں میں تب تک لسن اور ادرک جو ہے وہ ان کو کوٹ لیتی ہوں اور ہمارے جو ہیں وہ پیاز اور لسن فرائی ہو چکے تھے اور میں نے اپنا جو ادرک اور لسن ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اب اس میں جو ثابت مسالے ہیں وہ ڈالوں گی آج میں کیمے والے چاول بنا رہی ہوں تو اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے ٹماٹر اور سبز مرچیں جو ہے وہ شامل کی ہیں اور ان کو اچھی طرح بھون لیں گے بھوننے کے بعد اب میں اس میں جو ہے وہ کیمہ شامل کر رہی ہوں کیمہ کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ میں بھونوں گی اور جب میرا کوئی ماں تیار ہو جائے گا تو اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا کیمہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح بھوننا ہے اب اس میں میں تین کب جو ہے وہ پانی ڈا رہی ہوں کیونکہ دو کب میں نے چاول لیے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اُبلنے دیں گے ڈھکن دیں گے اور اس کو اُبلنے کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں میرے جو پانی ہے وہ چاولوں کا وہ اُبل چکا ہے تو اب ہم اس میں جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھگو کے رکھ دیا تھے ان کو میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح جو ہے جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہو جاتا اس کو اچھی طرح پکا لیں گے اور ڈھکن دے کے اس کو میں پکاؤں گی اور یہ دیکھیں جو ہمارے چاولوں کا جو پانی ہے وہ تقریباً خشک ہو جکا ہے ڈھکن اتار کے دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ میں اب دم پہ لگاؤں گی تو جب تک ہمارے چاول دم پہ لگتے ہیں میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ دیں بھلے بھی تیار کر لیے ہیں اور اب جو ہے وہ میں سلاد بنا لوں گی سب سے پہلے جو ہے اس میں بوائل جو ہے وہ مکے ہی شامل کروں گی اس کے بعد باریک کٹا ہوا پیاز اور ساتھ میں جو ہے وہ باریک کٹا ہوا ٹماٹر اور باریک کٹا ہوا کھیرہ اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ہمارا سلاد بھی تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہمارے چاول بھی ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اب میں نے ان کا دم جو ہے وہ بھی کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست اور کتنے مزے کے جو ہیں وہ کیمے والے چاول تیار ہوئے ہیں تو آج میں نے افتاری میں کیمے والے چاول بنائے ہیں ساتھ میں میں نے دین بھلے اور سلاد بنایا ہے تو آئیے اپنی جو ہے وہ افتاری کر لیتے ہیں تو جلدی slightly میں نے افتاری کر لیا ہے تو اب جو ہے وہ چاول ٹرائے کرتے ہیں کہ آج کے مارے جو چاول ہیں وہ کیسے بنے ہیں تو مجھے چاولوں کے ساتھ دیں بھلے بہت پسند ہے میں جب بھی چاول بناتی ہوں ساتھ میں دیں بھلے لازمی بناتی ہوں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتی ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتی ہوں